مجلس اصلاح و تنظیم و سماجی رہنمائی اصلاح و تنظیم اور غریبوں محتاجوں کی امداد و یعانت کے مقصد سے قائم کیا اسے قائم ہوئے ایک سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے دسمبر دو ہزار چودہ کے آخری ہفتے میں اس کی چار دنوں پر محید ست سالہ تقریبات عجم الشان پیمانہ پر منائی گئی جس میں ملک کے اکابر علمی دینی سیاسی و سماجی شخصیات کو مدعو کیا گیا تنظیم اپنی دوسری صدی کی طرف دوسری صدی کے سفر پر روان دوا ہے اس کی سیاسی سماجی و فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں عوام اس سے جڑے ہوئے ہیں ادارے کی ذمہ داران پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ ملک کی رہنمائی کر رہے ہیں آج کل کے سیاسی و سماجی حالات میں ملک کے افراد کو اپنے آتیا اور زکاة کی رقمات زیادہ سے زیادہ دے کر اس ادارے کو مالی طور پر مضبوط بنانا ہے اس کی مضبوطی ملت کے استحقام کے تحفظ اور بحیثیت ملت اسلامیہ اس کی بقا کے لئے اشد ضروری ہے یہ ادارہ جمہوری طرز پر چلایا جاتا ہے بھٹکل میں مقامی طور پر اندرونِ ہن و بیرونِ ہن کے بھٹکلی حلقوں میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے ممبر ہیں جن کے ذریعہ جمہوری طریقہ پر تنظیم کی مجلس انتظامیہ منتخب کی جاتی ہے جس کی معادہ کار تین سال ہوتی ہے نو منتخب انتظامیہ کے ذریعے عدداران کا انتخاب کیا جاتا ہے موجودہ انتظامیہ کی معادہ قریب الختم ہے دستور کی دفعہ نمبر بیس شق نمبر ایک کے تحت اگلی تین سال تین سالہ معادہ کے لئے نئی انتظامیہ کی تشکیل کی زمن میں ہونے والے الیکشن کے لئے الیکشن کی تاریخ کے چھے ماہ قبل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جانا ہے اس لحاظ سے مارچ دو ہزار بائیس کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن کا اعلان کیا جائے گا دستور کی دفعہ نمبر بیس شق نمبر دو کے تحت الیکشن کا اعلان تک جو افراد ممبر بنیں گے صرف انہی افراد کو الیکشن میں ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا یاد رکھئے دستور کی دفعہ نمبر بیس شق نمبر دو کے تحت الیکشن کے اعلان تک جو افراد ممبر بنیں گے صرف انہی افراد کو الیکشن میں ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے الیکشن کے اعلان کے بعد جو افراد ممبر بنیں گے انہیں ووٹنگ کا حق حاصل نہیں ہوگا تنظیم کی ممبریشپ کے لیے سالانہ چندہ بھی بالکل ہی کم یعنی پچاس روپے مقرر کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس کے ممبر بن سکے ہمارے معاشرے میں اب بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو اب تک تنظیم کے ممبر نہیں بنے ہیں بہت سے افراد اس سلسلے میں کوئی معلومات نہ رہنے کی وجہ سے اب تک ممبر نہیں بن پائے ہیں تنظیم کا رکن بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے پہلے ہی آسان ہے یہ بہت ہی آسان ہے آفیس کے اوقات میں تنظیم میں آنے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لیے عمر پچیس سال ہونی چاہیے اور اسکولوں مدرسوں اور کالیج وغیرہ کے طلبہ ممبر نہیں بن سکتے اپنی تعلیم کے تکمیل کے بعد وہ ممبر بن سکتے ہیں ہماری اندرونے ہند اور بیرونے ہند حلقوں کے افراد سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حلقوں کی جماعت کے ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہوئے تنظیم کے رکن بنے قوم و ملت کے اس اہم اور مرکزی سیاسی سماجی اور فلاحی ادارے کا ممبر بن کر اسے مستحق کم کرنا اور اس کی گر اس کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے نئی مجلس انتظامیہ کی تشکیل کے لیے ہونے والے الیکشن کی تاریخ کے اعلان تک اس کے ممبر بننے والوں کو اپنے حلقہ کے امیدواروں کے انتخاب میں حق رائے دہی حاصل ہو سکتا ہے فروری دو ہزار باویس کے آخر میں یا مارچ کے آغاز میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس دوران اولین فرصت میں آ کر تنظیم کے رکن بن جائیے تنظیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے جزاک اللہ خیر تنظیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے جزاک اللہ خیر